اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے آپ کا ٹھک ٹھاک ہے ٹیکنیکل بندے پہ آپ کا میزبان محمد عاصف حاضر ہے دوستو آج میں آپ کو یو ایس بی کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے یو ایس بی کے ساتھ انٹریکشن کرنا بڑتا ہے ہمیں اسے استعمال کرنا بڑتا ہے اس لیے ہمیں اس کے بارے میں پتا بھی ہونا چاہیے کہ یہ یو ایس بی ہے کیا اس کے ٹائپ کیا ہیں اس کے ورینز کیا ہیں اور آج کے لیکچر کے اینڈ کے اوپر جو ہے میں آپ کو بڑا ہی سیمپل طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے دیکھتی پہچان سکتے ہیں کہ یہ یو ایس بی کے کون سی ٹائپ ہے تو دوستو اگر آپ نے ابھی دک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ملے کے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی نئی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفکیشن آپ تک وقت پہ پہنچتے رہے ہیں دوستو میں آپ کے لئے اسی طرح کی جو ہے وہ انٹرسٹنگ ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں اس لئے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تو چلیں آج ہم جو ہے بات سٹارٹ کرتے ہیں آج جو ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بٹس اور بائٹس میں کیا فرق ہوتا ہے کیونکہ ہم نے آگے جا کے یو ایس بی کی سپیڈ کی بات کرنی ہے تو ہمیں بٹس اور بائٹس کا پتہ ہوگا تو پھر ہی ہم اس کی بات کر سکیں گے مثال کے طور پہ آپ کسی شاپ سے جائے کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں وہ آپ کو کہہ آپ اسے کہتے ہیں کہ مجھے ایک کلو گرام چیز دے دو اور وہ آپ کو کہتا ہے نہیں جی میں آپ کو ہزار گرام دوں گا تو بات ایک ہی ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے ایک کلو گرام کے اندر جائے ہزار گرام دوتے ہیں تو اسی لحاظ اگر آپ کو کوئی وزن کہتا ہے کہ آپ کا وزن جو ہے وہ ستر ہزار گرام ہے تو ستر ہزار گرام مراد یہ ہے کہ آپ کا وزن اصل میں ستر کلو گرام ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ایک گلو گرام کے اندر جائے ہزار گرام ہوتے ہیں تو آپ ستر ہزار کو جو ہے ہزار سے ڈیوائیڈ کر لیں گے تو آپ کے پاس ستر کلو گرام جو ہے وہ وزن نکلائے گا بلکل اسی طرح سے جو ہے آپ کے ایک بائٹ کے اندر بھی آٹھ بیٹس ہوتی ہیں تو جب بھی آپ کو جو ہے سپیڈ بٹس میں بتائی گئی ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اسے جو ہے وہ بائٹس میں کنورٹ کرنا ہے اور کنورٹ کرنے کا طرح کیا ہے وہ ہی کہ آپ نے اسے جو ہے وہ آٹھ سے ڈیوائیڈ کر لیا کرنا ہے جس طرح اوپر ہم نے جو ہے وہ ہزار سے ڈیوائیڈ کر لیا تھا تو اگر آپ کو کہتا ہے کہ آپ کی سپیڈ جو ہے آپ کو جو ہے کنیکشن کی سپیڈ دی گئی ہے یا آپ کی یو ایس بی کی سپیڈ جو ہے وہ ٹونٹی میگا بیٹس پر سیکنڈ ہے تو آپ نے کیا کرنا فوراں سے اسے جو ہے وہ آٹھ سے ڈیوائیڈ کر لینا ہے تاکہ آپ کے پاس اصل میں سپیڈ آجے کیونکہ آپ کی جتنے بھی سوفٹر ہوتے ہیں وہ آپ کو ڈاؤنلوڈنگ سپیڈ جو ہے یا ٹرانسپر سپیڈ جو ہوتی جس طرح ہم کاپی کر رہے ہوتی ہیں تو ہ سپیڈ ملتی ہے وہ ہمیں ہمیشہ میگا بائٹ پر سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ مر رہی ہوتی ہے اس لیے یہاں پہ ہم جو ہے جب بھی آپ نے سپیڈ کی بات کرنی ہے تو میگا بیٹس میں آپ کو عام طور پر پروائیڈ کی گئی ہوتی ہے تو آپ نے اسے فوراں سے جو ہے وہ آٹھ سے ڈیوائیڈ کر کے میگا بائٹس میں جو ہے وہ سپیڈ نکال لینا ہے تو آج یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سلائٹ کے اندر جو ہے کہ اس کے جو ہے وہ یوزز کیا کیا ہے آپ کو بتا ہے یو ایس بی ج جو آپ کی کنیکٹر ہے یو ایس بی جو آپ کا پلگ ہوتا ہے یہ آپ کی بہت ساری ڈیوائیسز کا اندر یوز ہوتا ہے مثال طور پر پرینٹرز میں سکینرز میں کی بورڈ جو ہے مائس آپ کا یعنی جسے ماؤس بھی ہم کئی دفعہ کہہ لیتی ہیں فلیش آپ کی جو ہے ڈیوائیسز آپ کے ڈرائیوز جو ہیں آپ کی ایکسرنل ہارڈ ڈرائیوز جو ہیں جو ہے جوائسٹک کیمراز موبائلز کمپیوٹرز این سو آن اس کے علاوہ بھی موبائلز میں آپ ان طور پر آپ لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ یوز کیا ہوا کنیکٹرز جو ہے اور آپ جو سن بھی رہے آج کل نئے کنیکٹرز آ رہے ہیں جنہیں ہم ٹائپ سی کنیکٹرز کہتے ہیں ابھی ہم ان سارے کنیکٹرز کی جو ہے بات کرتے ہیں یو ایس بی ٹائپز کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں ہم اگلی سائل پر مو کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم ٹائپز کی پہلے بات کر لیتے ہیں ہمارے پاس جو ہے یو ایس بی کی تین ٹائپز ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائپ سی ہے اس میں کافی سارے آگے جو ہے ورینز بھی آ رہے ہیں تو ان کے دیکھ رہے تھے کہ ان کی سپیڈ کیا ہے اور یہ کہاں کہاں جائے استعمال ہوتی ہیں یہ عام طور پر آپ کے جو ہے کمپیوٹر کے ساتھ ٹیچ کرنے کے جو ڈیوائسز ہوتے ہیں ان کے لئے استعمال کرتے ہیں موبائلز کے لیے بھی ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں اس میں آگے ہمارے پاس فردر ٹائپس ہیں جس طرح ہمارے پاس مایکرو ہے مینی ہے یہ آگے اس کی فردر ٹائپس ہو سکتی ہیں انہی کو ہم جی ہے وہ اکثر کیا کرتے ہیں یہ مایکرو اور مینی جی ہے کیمراز کے اندر یا موبائلز کے اندر ہم انہیں استعمال کرتے ہیں تو اس کے ہمارے پاس جو ڈیفرنٹ ورینز ہیں وہ ہمارے پاس 1 ہے 1.1 ہے 2.0 ہے 3.0 ہے 3.1 ہے یہ تقریباً سب کے اندر یہ ورینز آویلیبل ہیں ٹھیک ہے جی آگے ہمارے پاس جی ٹائپ بی ہے یہ آپ کے جی ہے پرنٹرز اور کیمراز کے لیے زیادہ طرح ہم اسے use کرتے ہیں اسی طرح اس کے اندر بھی ہمارے پاس آگے فردر جو ٹائپس ہیں وہ مایکرو اور مینی کی اس کے اندر بھی ٹائپس ہمارے پاس ہیں اور اس کے بھی ورین اسی طرح سے ٹائپ ہی کی طرح ہمارے پاس جو ہے 1 سے سٹارٹ ہو کے 3.1 تک ہے ٹائپ سی جو ہے ہمارے پاس یہ لیٹس یو ایس بی ہے اس کے اندر جو ہے آپ کی زیادہ تر جو اس کی ٹائپس ہوتی ہیں وہ موبائلز کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اسے جو ہیں اور یہ ابھی آپ کی جو ہیں اس کی لیٹس جو ہیں وہ اسی کے اندر آ رہی ہیں نئے موبائل جو ہیں ان کے اندر بھی جو ہمارے پاس plug آ رہا ہے اس type c کہی وہ آ رہے اور اس کے ساتھ جو charger بھی ہمیں آ رہے ہیں detectables بھی جو آ رہی ہیں وہ type c کی ہی آ رہی ہیں اس میں ہمارے پاس جو main versions ہیں وہ 3.0 اور 3.1 ہیں یعنی یہ آپ کے جو ہیں وہ 3.0 اور 3.1 کے ساتھ ہی compatible ہے backward compatible آپ کی طور پر نہیں ہے البتہ آپ کی جو باقی جتنے بھی ہمارے پاس ٹائپ ب یا ٹائپ اے ہیں ان میں ہمارے پاس ٹری پائنٹ ون جو بیک ورڈ کمپیٹیبل ہوتا ہے یعنی یہ ٹو پائنٹ زیرو کے ساتھ بھی ٹیچ ہو سکتا ہے لیکن ٹائپ سی کے اندر جو ہے ہم نے اس کی شیپ ہی ٹوٹل چین کر دی ہوئی ہے اس لیے یہ عام طور پر بیک ورڈ کمپیٹیبل نہیں ہوتی جو ہے اچھا جیس کے بعد جو ہے ہم یہاں پہ کچھ دیکھ لیتے ہیں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو یہ جو ہے وہ ٹائپ اے جو ہے یہ یو ایس پی نظر آ رہی ہوگی یہ ہم جو ہے زیادہ تر یوز کرتے رہے ہیں یہ ہمارے پاس ٹائپ بی ہے یہ عام طور پر پر پرنٹرز کے لیے یہ کیمراز کے لیے ہمیں استعمال کرتے رہے ہیں اور اس کے اندر ہمارے پاس مینی اور مایکرو جو ہمارے پاس ورڈنز ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس مینی ورڈنز ہیں تو تھوڑا سا جو آپ کا تھک ہوتے ہیں اور یہ جو سلنز ہیں آپ کا یہ آپ کے پاس مایکرو ورڈنز ہیں یہاں پہ کچھ اور اگزمپل جو اس کی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ٹائپ اے کے ہمارے پاس اگزمپل ہے ٹائپ اے اور ٹائپ بی اسی طرح یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے زرہ شیپ کے ساتھ اس نے تھوڑا سائز بھی بتایا ہوا ہے مینی اے اور مینی بی جو ہمارے پاس ہیں ان کی یہاں پہ اگزمپل دکھائی گئی ہوئی ہے یہاں پہ ہم جو مائیکرو کی ٹائپ جو ہے وہ یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں اور اس کی اگزمپل دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کے پاس جو ہے مائیکرو کی ہے ٹو پائنٹ زیرو آپ کی یو ایس بی ہے یہ ابھی ٹو پائنٹ زیرو کی ہم بات کرتے ہیں یہ ٹائپ بی ہے البتہ ٹائپ بی کے جو ہے یہ مائیکرو ٹائپ ہے اس کی یہ آپ کی موبائلز کے اندر زیادہ تر استعمال ہوتی ہے آپ سارے جو ہے اس سے واقف ہوں گے کیونکہ آپ نے جو بھی موبائلز آپ لوگو یوز کر رہے ہوں گی آپ جو ہے سامسنگ کا یا کسی بھی اور کمپنی کا یوز کر رہے ہیں تو عام طور پہ ابھی جو آپ کی موبائلز ہیں ان کے اندر یہی جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ چارجر یا ڈڈا کیبل کا لگ جو ہے آپ کے پاس آ رہے ہیں اچھا جیس کے بعد جو ہمارے پاس ورینز کی بات کر لیتے ہیں جس کے ہم بار بار ابھی بات کر رہے تھے کہ ون پوائنٹ ون ہے ون ہے یا ٹو پوائنٹ زیرو ہے تری پوائنٹ زیرو ہے اس کی بات کر لیتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلا جو ورین ہے اسے ون یا ون پوائنٹ ون کہتے ہیں چونکہ ان کی ریڈا سپیڈ سیم ہے اس لیے میں نے اسے جہاں وہ اکٹھائی لکھ لیا ہوئے اسے ہم جو ہے شاٹ میں فل سپیڈ یو ایس بھی کہتے ہیں یا شاٹ میں ہم اسے ایف ایس کہہ دیتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں فل سپیڈ ایف ایس پارس فل سپیڈ جو ہے اور اس کی جو سپیڈ ہوتی ہے میکسیمم یہ آپ کی ٹویل میگا بیٹس پر سیکنڈ جو ہے یہاں پہ اب اگر آپ دیکھیں ٹویل میگا بیٹس پر سیکنڈ ہے اگر ہم نے اسے بائٹ میں کنورٹ کرنا ہو تو کیا کریں گے آٹ سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس اصل میں اس کی جو سپیڈ آئے دے گی وہ آج دے گی وان پوائنٹ میگا بائٹ پر سیکنڈ کیونکہ جب بھی آپ اس میں کوئی کوپی چیز کرتے ہیں یا یہاں سے کوپی واپس اپنے کیمپیٹر میں کرتے ہیں میکسیمم جو سپیڈ ملتی ہے وان پوائنٹ فائنٹ فائنٹ میگا بائٹ پر سیکنڈ ملتی ہے تو یہ آپ کا کنورجن کا طریقہ کرا رہے ہیں اگر ہم جو نیکس ورین کی بات کریں ٹو کوئنٹ زیرو جائے اسے ہم ہائی سپیڈ یو ایس بھی کہتے ہیں اس کی میکسیمم سپیڈ یہ ہے فور ایٹی میگا بیٹس پر سیکنڈ ہے اور فور ایٹی کو ہمارے سے ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس سکسٹی میگا بائٹ پر سیکنڈ جی ہے یہ آپ کو ایکشل سپیڈ ملے گی لیکن آپ نے یہاں پہ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے یہ آپ کی سپیڈ ہوتی جس طرح ہم یہ کہتے ہیں ہم فرض کر لیں یہاں سے لاہور جو ہے وہ دو گھنٹے میں پہنچ سکتی ہیں یہ ہمارا ہمارے پاس فرض کر لیں سو کلومیٹر ہے تو ہم کہتے ہیں دو گھنٹے میں پہنچ جائیں گے لیکن ایکشلی جب آپ جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جی ہے وہ رستے میں موسم بھی خراب ہو سکتا ہے ٹریفک بھی جام ہو سکتی ہے روڈ کے اوپر گاڑی بھی جی ہے سلو چل سکتی ہے یہی آل آپ کا وائی فائی کا بھی ہوتا ہے کہ وائی فائی کی سپیڈ تو بہت زیادہ ہے لیکن ایکشل میں آپ کو سپیڈ جو ہے وہ کم میری ہوتی ہے اس کے سکنل جو ہے تھوڑی رستے میں ابسٹیکلز ہوتی ہیں موسم خراب ہے تو اس کے جیسے آپ کو سکنلز پھر ٹھیک طرح سے نہیں میری ہوتی ہے اس لیے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ آپ کو سپیڈ دکھائی جا رہی ہے یہ آپ کی میکسیم سپیڈ ہوتی ہے یا سپیڈ ہوتی ہے جو آپ کو مل سکتی ہے لیکن آپ کو ایکشلی اس کا جو ہے وہ یہی کہنے تقریباً ہاف جو اس کی سپیڈ میری ہوتی ہے یو ایس بی 3.0 جی ہے ہم اسے سپیڈ یہ ہے ایس ایس شاٹ میں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اس کی جو میکسیم سپیڈ ہے وہ ہمارے پاس فائی گیگا بیٹ پر سیکنڈ ہے اگر ہم فائیو کو جو ہے کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں میگا بائٹ اندر جو ہے ایک ہزار چوبیس سے ملٹی پلائی کر لیں گے اس کے میگا بائٹ بن جائیں گے اور آٹھ سے ڈیوائیڈ کر لیں گے تو اس کے جو ہے ہمارے پاس بائٹ بن جائیں گے تو سکس فورٹی میگا بائٹ پر سیکنڈ جو ہے اس کی ایکشل سپیڈ ہے لیکن جب آپ اس کو جو ہے وہ یوز کر رہے ہوتی ہیں تو اس سے بہت کم آپ کو میری ہوتی ہے اس کی ریزن بہت ساری ہو سکتی ہیں اور جو ہمارے پاس لیٹس ہے جو آپ کی دیوائیس کے اندر عام طور پر آپ کو ملتی ہے وہ 3.1 ہے جسے ہم سپر سپیڈ پلس کرتی ہیں اس میں آپ کو میکسیمم سپیڈ میرے ہوتی ہے وہ ٹین گیگا بیٹ پر سیکنڈ میرے ہوتی ہے اور اگر ہم اس کو ایم بیز میں کنورٹ کریں تو آپ کو بارہ سو سٹی میگا بائٹ پر سیکنڈ میرے ہوتی ہے 3.2 بھی ہمارے پاس آویلیبل ہے جو آپ کی ٹوئنٹی گیگا بیٹس پر سیکنڈ کے حساب سے جو ہے آپ کو سپیڈ دیتی ہے اور ابھی دوہزار انیس میں چانس ہے کہ آپ کی فورٹ پوئنٹ زیرو بھی آویلیبل ہو جائے گی جو آپ کو ثوریٹیکل سپیڈ جو ہے فورٹی گیگا بیٹس پر سیکنڈ کی پروائیڈ کرے گی تو اس لحاظ یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ورینز ہیں آپ نے پریشان نہیں ہونا ابھی میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ ان ورینز کو کیسے آسانی سے پہچان سکتے ہیں تو آپ نے کلرز کی مدد سے جو ہے ان ورینز کو پہچاننا ہے مثال کے دور میں ہمارے پاس جو ہیں یہ main ابھی جو available ورینز ہیں وہ یہ ہمارے پاس یہ ہی تین چار available ورینز ہیں basically تین ہی آپ کے جو ہیں USP 1.0, USP 2.0, USP 3.0 جو ہے years میں نے ساتھ لکھ دی ہوں گے یہ 90, 96 جو ہے 1998 کے اندر جو ہے 1.0 اور 1.1 آیا تھا 2.0 جو آپ کا 2000 میں آیا تھا 3.0 2008 میں آیا تھا اور آپ کا جو 3.1 ہے 3.2 جو ہے یہ 2013 اور 2017 میں ہمارے پاس آیا تھا. Simple ان کے لیے جو استعمال کرتے ہیں devices کے اندر جو ہے وہی fast speed, high speed, سپر سپیڈ ہیں سپر سپیڈ پلس اسی طرح کی سمبل آپ کے یوز ہوتے ہیں اب آپ نے کلرز کیلئے بات کر لیتے ہیں کلرز کی مطلب سے آپ نے کیسے پہچان ہے ہمارے پاس اسی طرح کا جو اس کا پلگ ہوتا ہے اس کا کلر جو ہے وہ اندر سے وائٹ ہوگا ٹھیک ہے جی اس کے جہاں پہ یہ اٹیچ ہوگا یہ پلگ جا کے جو ہے وہ بھی اس کا کلر بھی اندر سے وائٹ ہوگا یعنی اندر وائٹ کلر کا جہاں پلاسٹک لگا ہوگا یہ پہچان ہے اس کی سٹینڈر کلر ہم اس کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں جو ہمارے پاس USB 2.0 ہے اس کا بلیک ہوگا اور جس پرن کے اندر جا کے اس نے پورٹ کے اندر جا کے اٹیچ ہونا ہے اس کا کلر بھی جی ہے وہ بلیک ہوگا اس طرح ہمارے پاس USB 3.0 3.1 یا 3.2 جو ہیں ان کے لیے جی ہے بلو کلر استعمال ہوتا ہے یعنی یہ اس کی جو USB ہے اس کا بھی کلر بلو ہوگا اور جہاں اب اس نے اٹیچ ہونا ہے اس پورٹ کا جو بھی جو کلر ہوگا وہ اندر سے پلاسٹک کا جو ہے بلو کلر ہوگا اس کا جو ہے تو جو ہمارے پاس کچھ اور کلرز بھی ہوتی ہیں جسا ہے ریڈ کلر ہے یا یلو کلر کی ہمارے پاس ہوتی ہیں یہ عام طور پر آپ لوگ جو ہے چارجنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں ماؤس کے لیے استعمال کر ستے ہیں یعنی وائرلیس ماؤس جو ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہوتی ہیں تو ان کی ذرا ڈیفرنٹ کلرز ہم نے رکھے ہوتی ہیں تو یہ ان کے لیے جو ہے ہم یہ والی جو یو ایس بیز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ کلرز کی وہ استعمال کر لیتی ہیں تو مہید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی اور آپ ان کلرز کو دیکھتی فورا پہچان جائیں گی کہ ہمارے پاس یو ایس بی کا جو ہے وہ کونسا ورین ہے یعنی وائٹ جو ہے وہ ون ورین ہے ہمارے پاس جو ہے اس کی سپیڈ میں نے آپ کو بتا دی ہے یہ جو جو ہمارے پاس بلیک والا یہ ٹو ورین ہے اور بلو والا جو ہمارے پاس تھری ورین ہے فور پنٹ زیرو جو ہے وہ بھی چونکہ لانچ ہونی ہے اس لیے ابھی اس کا جو کلرز سپیسیفیکشن اویلیبل نہیں ہے تو آپ البتا ان کلرز کو دیکھ کے جو ہے ان یو ایس بیز کو پہچان سکتے ہیں تو امید ہے دوستو آپ کو جو ہے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکر کر دیجئے گا تاکہ آپ کے پاس اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز جی ہیں ان کے نوٹیفیکشن وقت پہ پہنچتے رہے ہیں ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو کے اندر